یہ جو کچھ چند جو ٹیرس بچے ہوئے ہیں میکسمن تو مار دیئے گئے ہیں فوج سے اور جو چند بچے ہیں کچھ پچاس ساٹھ کے قریب جو بچے ہیں ابھی بھی جو جیسے کی انٹیلیجنس ریپورٹس اور جمعو کشمیر پولیس کی ریپورٹس ہیں یہ ان کے ساتھ جو چل رہی ہیں موٹیویڈ ہیں وہ چل رہی ہیں ہمیں پرویکٹیو ہونا پڑے گا کیونکہ ہمیں پتہ پاکستان یہ بھیج رہا ہے ان کو پڑر پر پاکستان کی آرمی دوارہ کچھ لوگوں کو بھیجنے کا پریاس ان کے لیفٹین جنرل نے کیا تھا اس میں لوگ آئے بھی ہی جگہ وہ کامیاب بھی ہوئے اب جو آپریشن آل اوٹ کیا جا رہا ہے سبی کو ختم کرنے کی بات کی جا رہے ہیں اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں یہ جو ساری گتیوڈیاں ہیں جو انکاؤنٹرز چل رہے ہیں یہ آپ آگے کی کڑی لے لیجیے کیونکہ یہ جو کچھ چند جو ٹیرس بچے ہوئے ہیں میکسمن تو مار دیے گئے ہیں فوج سے اور جو چند بچے ہیں پچاس ساٹھ کے قریب جو بچے ہیں ابھی بھی جو جیسے کی انٹیلیجنس رپورٹس اور جمعہ کشمیر پولیس کی رپورٹس ہیں یہ ان کے ساتھ جو چل رہی ہیں موٹیویڈر ہیں وہ چل رہی ہیں اب یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھئے بھارت سرکار جو ہے اب ہم کب تک اس کو جو کہتے ہیں نا ہم ریاکٹیو موڑ میں رہیں گے ہمیں پرویکٹیو ہونا پڑے گا کیونکہ ہمیں پتہ پاکستان یہ بھیج رہا ہے ان کو پاکستانی ٹرین کر کے بھیج رہا ہے اور یہ سارے جہادی جو ہیں ان کو جو ان کی ایڈیالوجی وغیرہ سارے یہ پاکستان آئی سائی سے ہی کر کے تو ان کو انفیٹریٹ بھی وہی کرا رہا ہے تو ہمیں ڈائریکٹ ایکشن کرنا چاہیے اب کیونکہ جہاں سے جس پوست سے جس جگہ سے جہاں سے بھی یہ انفیلٹریشن ہوتی ہے ہمیں اس پوست کے خلاف جو ہے کاروے کر کے اس کو اڑا دینا چاہیے پیچھے کبھی پاکستان بیٹ ایکشن کراتا ہے کبھی کچھ کراتا ہے تو یہ جب تک ہم پاکستان کے اوپر کاؤسٹ نہیں ایمپوز کریں گے تب تک یہ چلتا رہے گا جب پاکستان کے اوپر کاؤسٹ ایمپوز ہوگی اس کا مدلہ کہ جب ان کی جو سینہ کی ٹکڑیاں ہیں جہاں پہ بھی تانات ہیں جب وہ مرنے لگیں گے تب جا کے پاکستان کو لگے گا کہ ہاں اب ہمیں یہ بند کر دینا چاہیے یہ تو ہمارے لیے کاؤسٹ بہت زیادہ ہے اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے یہ ایسی موٹیویٹنگ چلتی رہیں گی انفیلٹریشن جو ہے وہ بار بار ہوتا رہے گا وہاں سے چاہے آپ سو آدمی اگر انفیلٹریٹ کرتے ہیں اس کے اندر سے آپ اٹھانویں مار دیں گے تو دو پھر بھی انفیلٹریٹ کر لیں گے وہ آ جا کے کہیں نہ کہیں کچھ کریں گے تو ایسی کاروئی چلتی رہے گی تو جب تک آپ کاؤسٹ جو ہے اس کی امپوز نہیں کریں گے پاکستان کے اوپر یہ میرے کو لگتا ہے یہ آتنکواہ جو ہے ختم نہیں ہوگا یوانوں کی شہادت سخت کچھ میں بڑی دکھت گھٹنا ہے پچھلے کچھ دنوں سے جس پرکار سے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ بارڈر پر پاکستان کی آرمی دوارہ کچھ لوگوں کو بھیجنے کا پریاس ان کے لیفٹین جنرل نے کیا تھا اس میں لوگ آئے بھی کئی جگہ وہ کامیاب بھی ہوئے لیکن اس کو اسی رنگلتی کو دیکھتے ہوئے ہمارے سینہ نے یا بی ایس ایف نے بھی موشیہ سنبھالا ہے اب پوری طرح سے ان کا مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ جب ہی جو لاست اس پرکار کی گھٹنائیں چل رہی ہیں اور یہ جلد سے اتنکواہ ختم ہوگا لیکن کبھی کبھی جب وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوئیاتے ہیں تو جوانوں کی شہادت کہیں نہ کہیں کشک دینے والی رہتی ہے تو اب جو آپریشن آل اوٹ کیا جا رہا ہے سبی کو ختم کرنے کی بات کی جا رہے ہیں اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں ابھی یہ جو پندرہ گست کو دیکھتے ہوئے یا اس پرکار کی گھٹناؤں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں جگہ جگہ پر وہ جو اگروادی ہے وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی ان میں اس پرکار کی گھٹناؤں کو کہیں نہ کہیں روکا جائے گا